میں بیار ربھاؤں ہوں گی بجا میرے فردے سی دونہ آیا تو میں مر جاؤں گی اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین اداکارہ قویتہ کو کس سیاستدان نے پانچ برس تک اپنے حرم کی زینت بنائے رکھا پاس صلاحیت ہونے کے باوجود یہ فرنکارہ نمبر ون ہیروین کیوں نہ بن سکی ان دنوں کہاں مقیم ہے اور کس شخص کے ساتھ شادی کر رکھی ہے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کے اپنے پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ مستقل بنا رہے فلم انڈسٹری کی بہت سے نامور اداکاراؤں کے قصے اور کہانیاں منظر عام پر آتی رہی ہیں مگر کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو بہت کم سامنے آئیں اور شو بس سے دلچسپی رکھنے والے افراد ان سے اب تک لا علم ہیں قویتہ کا فلمی کیریئر بھی ایک پرسرار کہانی سے کسی طرح کم نہیں اپنے اروج کے دور میں یہ فلمی منظر سے اچانک چند برسوں کے لیے غائب ہوئی جب اس نے روشنیوں کی دنیا میں کم بیک کیا تو اردو فلموں کی مارکٹ تقریباً ختم ہو چکی تھی جس کے بعد قویتہ کو بھی پنجابی فلموں میں کام کرنا پڑا پنجابی فلموں کا یہ دور بھی اپنے اختتامی مراحل کی جانب بڑھ رہا تھا خود کو سکرین ڈیمانڈ کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لیے قویتہ کو بھی اسی سسٹم کا حصہ بننا پڑا جس میں ہر فلمی ہیروین کو بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے جسمانی خد و خال کی نمائش کرنا ناگزیر ہو چکا تھا قویتہ نے اپنے شوبز کیریئر کا سٹارٹ کراچی تھیٹر سے کیا جس کے بعد اسے اپنی والدہ مہتاب بانو اور بڑی بہن سنگیتہ کی سرپرستی میں فلموں تک رسائی حاصل ہوئی انیس سو ستر میں قویتہ نے اردو فلم دو بدن سے فلمی سفر کی ابتدا کی اس فلم میں قویتہ کا کردار سانوی نویت کا تھا مگر اس پر پکچرائز ایک گانا بہت مقبول ہوا دو بدن ایک ناکام فلم ثابت ہوئی مگر قویتہ فلم میکرز کی نظر میں ایک شوخ و چنچل پاسلاحیت فنکارہ کے طور پر اپنی پہچان ضرور بنا گئی ذاتی فلم ساز ادارے پی این آر پروڈکشن کی فلموں میں قویتہ نے انیس سو ستر کی دہائی میں کئی چیلیجنگ رول پلے کر کے ناکدین کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تیرے میرے سپنے محبت اور مہنگائی سوسائیٹی گرل عشق عشق مجھے گلے لگا لو مٹھی بھر چاول تھوڑی سی بے وفائی نام میرا بدنام ایسی ہی وہ فلمیں ہیں جن میں قویتہ نے اپنی اداکاری سے دیکھنے والوں کو بہت زیادہ متاثر کیا دیگر فلم میکرز نے بھی کئی فلموں میں قویتہ کی فنی صلاحیتوں سے استفادہ کیا اور اس کے حصے میں بہت سے شاندار کردار آئے جن میں وہ سکرین پر بہت امدہ ہیروین کی حیثیت سے کافی پسند کی جاتی رہی شبنم بابرہ شریف رانی ممتاز کے مقابلے پر قویتہ اچھی اداکارہ ہونے کے باوجود فلم سازوں کی فسٹ چوائس نہیں بن سکی اس طرح یہ فلمی تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ قویتہ فلموں کی نمبر ون ہیروین کے سٹینڈ پر کبھی نہیں پہنچ سکے قویتہ نے اپنے فلمی کیریئر میں وحید مراد شاہد غلام مہیودین سلطان راہی اظہار قاضی جاوید شیخ سمیت کئی فلمی ہیروز کے ساتھ کام کیا مگر اس کی فلمی جوڑی کو سب سے زیادہ اداکار ندیم کے ساتھ مقبولیت حاصل ہوئی ناظرین اب وہ حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جب قویتہ آپ نے کیریئر کے این اروج پر اچانک فلمی منظر سے غائب ہو گئی کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس نے فلموں میں کام کرنا کیوں چھوڑا اور وہ کہاں چلی گئی یہ اس وقت کی بات ہے جب میڈیا اتنا زیادہ متحرک اور ایڈوانس نہیں تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ سندھ کا ایک باثر بزرگ سیاستدان قویتہ کے حسن اور اداوں پر دل و جان سے فدا ہو گیا اس نے باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت قویتہ کو پانچ سال کے لیے اپنے حرم کی زینت بنائے رکھا اس ایش سیاستدان نے قویتہ کو حاصل کرنے کے لیے مو مانگی رکم اس کی والدہ کو دی اس طرح قویتہ برسوں اس کے دن رات رنگین بناتی رہی معاہدہ ختم ہونے پر قویتہ نے پھر فلموں میں کام شروع کیا مگر یہ دور اب انجمن نادرہ اور نیلی کا تھا جن کے سامنے وہ کوشش کے باوجود صفحے اول کی توڑ میں شامل نہیں ہو سکی حالانکہ اس نے فلم میکرز کی ڈیمانڈ پر کئی فلموں میں بولڈ گانے اور مناظر بھی پکچرائز کروائے مگر پھر بھی وہ زیادہ عرصے تک اپنا یہ سفر کامیابی سے چاری نہیں رکھ پائی قویتہ نے وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے ایک غیر فلمی شخصیت سے شادی کے بعد بیرون ملک سکونت اختیار کر لی قویتہ کی بیرون ملک منتقلی کے بارے میں بھی بہت سی متزاد خبریں سامنے آتی رہیں جن کے مطابق وہ امریکہ اور کینیڈا میں اپنا بوٹیک بھی چلاتی رہی تازہ ترین اطلاع یہی ہے کہ قویتہ نے جس شخص کے ساتھ گھر بسایا وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور ان دنوں وہ بھارت کے دارالحکومت تہلی میں رہائش پذیر ہے قویتہ اپنی فلم سٹار بھتی جی کی سرپرستی بھی کرتی رہی یہ وہی اداکارہ ہے جس نے آمر خان کے ساتھ اس کے فلم گجنی میں ہیروین کا کردار ادا کیا تھا اور بعد ازان نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس نے خودکشی کر لی میرے دیکھنے والوں کو اگر آج کی یہ وڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کو کلک کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئے پروگرام کی وڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت دھیر سارا خیال رکھیے گا اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ